مکمل جامداری سے ایسی سچی خبر آپ کے سامنے لائیں جس پر آج سے پہلے کسی نے بھی اس پر لبکشائی نہ کی ہو لیکن یاد رہے کہ ہماری خبر کسی قوم مسلک یا پارٹی کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ یہ مکمل طور پر سچ پر مبنی ہوتی ہے ناظرین پنجابی لیگز جانتا ہے کہ کسی کی ذاتیات پر انگلی اٹھانا سنگین جرم خیال کیا جاتا ہے لیکن مشہور شخصیت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر عام آدمی انہیں آئیڈیل کی طور پر مثال بنا لیتا ہے عقیدت مندی کے اس روجہان میں مشہور شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیلی میل ڈیلی میل کی خبر کی جس نے چند دن پہلے شباہ شریف کی جانب سے سیلاب زدگان کو ملنے والی اندادی رکوم میں رد و بدل کی خبر دی ہے جس پر آج کل میڈیا میں بڑا شور مچا ہوا ہے مگر ناظرین 26 ستمبر 2018 کو اسی اخبار یعنی ڈیلی میل نے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے خبر شائع کی تھی کہ عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے ان کے ایک بچے کی ماں بن گئی ہے اخبار نے دعویٰ کیا کہ جمائمہ خان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور مبینہ طور پر اس کے والد جمائمہ خان کے سابق شوہر عمران خان ہے اخبار ڈیلی میل نے دعویٰ کیا کہ اس بچے کی پیدائش کچھ عرصہ قبل ہوئی اور مبینہ طور پر اس کے والد وزیر اعظم عمران خان ہے ناظرین اس حوالے سے جب شہباز گیل سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی خبر ہے اور کہیں سے بھی ایسی خبریں آ جاتی ہیں ایسی خبر شریف خاندان کے حوالے سے بھی آتی تو میں اس بات پر بات نہ کرتا کیونکہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے ناظرین خیال رہے کہ گزشتہ روز اسی برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کے فنڈز کے عربوں روپے رد و بدل کر منی لانڈرک کے ذریعے برطانیہ بھیج دیئے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کے لئے آنے والی امداد میں سے کروڑوں روپے رد و بدل کر کے برطانیہ میں اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دیئے اور یہ پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے گئے ڈیلی میل کے مطابق شہباز شریف کے لئے منی لانڈرنگ کرنے والا آفتاب محمود نامی شخص سامنے آیا ہے جس نے اس منی لانڈرنگ کا اطراف کیا ہے برطانوی اخبار کے مطابق دی ایف آئی ڈی فنڈ میں سے بھی کچھ پیسے رد و بدل کیے گئے جنہیں پہلے منی لانڈرنگ کے ذریعے برمنگم بھیجا گیا جہاں سے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا گئے ناظرین حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے اس خبر پر پی ٹی آئی مسلسل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈیلی میل ایک سچا اخبار ہے موسیقی 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 موسیقی